میں سینر زرما کوئی بھی نہیں تھا نولی سے تعلق ہے یا اختلافات ہیں نہیں میں الیکشن نہیں لڑ رہا نولی کی طرف سے تو نولی میں ہیں یا نہیں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں میں بتائیں میں بتائیں کہ الیکشن نہیں لڑ رہا مجھے سوچاسس اتفاق نہیں ہے تو میں وہاں نہیں ہوں کیونکہ ہم ان کو فلا وہ سلسلہ نہیں دے سکے جو ان کو توقع ہوتی جو ان نے وعدہ کیے تھا ہم نے پورے نہیں کیے سر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اور کیا حل ہے مطلب جب تک ہی سیاسی تنازات ختم نہیں ہو جاتے تو کیا نگران حکومت ہی کنٹینیو کرے آگے سر بنیادی نظام سے آپ کو کیا شکایت ہے کیا غلط لگتا ہے وہ بامقصد بنانا بھی آپ کا تام ہے الیکشن بارہ الیکشن ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کوہیجن نہیں ہے یہ شروع سے ہے جب سے پاکستان بنا سکتے ہیں شروع سے ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نون لیگ کے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے آخرکار خموشی توڑ دی اور نون لیگ چھوڑنے کی بڑی وجہ پارس خان کے لائیو شو میں بتا دی اور آگے کا لائی عمل بھی بتا دیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کیا کرنے چاہ رہے ہیں آئیں پہلے شاید خاکان عباسی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ابھی کیونکہ ہر جماعت اقتدار میں رہ چکی ہے کیا وہ مسائل حل کر سکی ہے آج مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک جماعت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکی کولیشن گورنمنٹس ہی بنیں گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے ہی تیع کر لیتے یہ تائم تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے آگے کے راستے کا تعیون کر لیں سب جماعتیں مل کر سٹیکھولڈرز مل کر صرف جماعتیں کولیٹیکل نہیں سب ملک کے معاملات پر سرانداز ہوتے ہیں اوڑا کی چوبی بات نہیں ہے میں کوئی سیکرٹ نہیں بتا رہا یہ حقیقت ہے سب مل کر بیٹھیں مطلب جوڈیشنی بھی سیاست دانی آئین اس کی اجازت دیتا ہے مجھے کئی شک بتا دیں کہ یہ نہیں بیٹھ سکتے آئین کیا کہتا ہے عمام کی فلاح کیلئے کام کریں ملک کی مفاد میں اگر کوئی چیز ہو تو بے شک آئین سے بالا ہو بیٹھنا چاہیے آئین اجازت بلکہ آئین اس بات کو انکریج کرتا ہے کہ ڈائیلاؤگ ہو اداروں کے درمیان وہ حل تلاش کریں ملکہ آپ ملکہ حل تلاش کرنے بیٹھیں وہ ذاتی مفاد میں دن نہیں بیٹھیں اس طرح ملٹری کے ایک لمبہ حرصہ رول رہا ہے ملکی سیاست میں آج بھی ہے تو ان چیزوں کو بیٹھ کر تیہ کر لیں ہم نے آگے کیسے چلنا ہے کال آپ کے اندر انتشار نہ ہو بیانواز شریح بھی بیٹھیں امران خان بھی بیٹھیں زرداری شاہ بھی بیٹھیں جوڑی شریح بھی بیٹھیں سر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کے علاوہ اور کیا حل ہے مطلب جب تک ہی سیاسی تنازات ختم نہیں ہو جاتے تو کیا نگران حکومت ہی کنٹینیو کرے آگے الیکشن کو با مقصد بنانا بھی آپ کا کام ہے الیکشن بڑا ہے الیکشن ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن ہے کائنی ضرورت ہے اس کے بغیرہ ملک نہیں چل سکتا اس کو آپ کا کام تھا پلٹیکل لیڈی سے کوئی خاص طور پر کہ اس کو با مقصد بنانا دے آپ نے اس کے اور الیکشن کے حالے سے ایسے بات کی کہ یہ الیکشن اس کا فائدہ نہیں ہے یا یہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ چونکہ خود الیکشن کنٹیس نہیں کر رہے اس لئے آپ کو یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ملک میں ہونے جا رہی ہے یہ بے مقصد یا بے فائدہ نظر آ رہی ہے میں اس سے پہلے کبھی کہہ رہا میں نہیں لڑ رہا میں اسی لئے نہیں لڑ رہا اسی لئے یہ بات تو نہیں کر رہا اور اگر یہ الیکشن جو ہے نہیں میں اتنا گھڑیا ہے انسان تو نہیں ہوں تنقید بھی کر رہی ہے سوال اس سے آپ کے مجھے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں جو آپ نے رائے ہے آپ نے پوچھا ہے میں نے جواب دے دیا ہے ٹھیک ملک میں ایک نئی سیاسی جماعت ایک یا اس سے زیادہ ہوں جو ملک کے معاملات کی بات کر سکیں آج الیکشن کیمپین دیکھ لیں نا ایک پیمانہ ہے الیکشن کیمپین ملک کے مسائل کی بات ہو رہی ہے نہیں کیونکہ ہم ان کو فلا وہ سلسلہ نہیں دے سکے جو ان کو توقع ہو تھی جو ان نے وعدی کیے تھے ہم نے پورے نہیں کیے ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے اپنی سیاست کو تھوڑا عرصہ ایک طرف رکھتے ہیں یہ اقتدار کی کسییں کچھ نہیں دے گا کسی کو آپ کو پتا ہے نا کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں لیکن ہم جمہوری بات کریں اصول کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو عوام بھی سپورٹ کرتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام کی اکثریت جو ہے کسی نئی آنے والی جماعت کو سپورٹ کرے گی آپ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نئی جماعت کا وجود ہونا چاہیے یہ بلکل میں سمجھتے ہیں اس کی گنجائش ہے کیونکہ سب جماعتیں اقتدار میں رہ چکی ہیں ناکام ہوگئیں بنا لیا آپ نے نہیں میں نے تو نہیں بنایا بنے گا میں نے کہا ہے بنے گا یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو نظام پہ کافی اعتراض ہے آپ نظام کی بات بھی کرتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نظام میں برائی ہے صرف بنیادی نظام سے آپ کو کیا شکایت ہے کیا غلط لگتا ہے کون سے نظام بھی بات ہے جس نظام میں آپ وزیراعظم پڑی ہے آپ نظام کے جس پہلو کو دیکھیں اس کے اندر خرابی ہے آپ تعلقات دیکھ لیں اداروں کے درمیان جی جوڈیشری پارلیمنٹ ایگزیکٹیو جوڈیشری ملٹری جوڈیشری ملٹری ایگزیکٹیو ملٹری پارلیمنٹ یہ سب ادارے جو آپس میں وہ کوہیجن نہیں ہے یہ شروع سے ہے جب سے پاکستان بنا سکتے ہیں شروع سے ہے تو اسی لئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کیسے اس کو بدلی ہے یہ دائلوگ سے ہوگا آپ جب آپ نے صلاحیت ہوگی دلیل ہوگی کیوں درست ہو جائیں چاہیے کیسے درست ہونے چاہیے آپ نے چیزوں کو ری ری فائن کرنا ہے یہ آپ اس طرح نہیں آپ نے چل دیا جو چلنا تھا اب یہ نظام نہیں چل سکتا بیروکریسی کا نظام یک سر تبدیلی کی ضرورت ہے سر آپ مختصر عرصے کے لئے پاکستان کے وزیراعظم رہے کیا کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی تھی اس تھوڑے عرصے کے اندر بھی کیونکہ دیکھیں میں دیکھیں میں مادر سے کہتا ہوں ایک شخص کی بات کی بات نہیں ایک سوچ کی بات میرا سٹیپ تو لے سکتا تھا میں نے جو کچھ کیا مجھ پہ آپ سوال کر لیں میں ساری ناکامی میں بھی شامل ہوں میں سی لئے بات کر رہا ہوں یہ معاملہ ناکام ہوگی ہے یہ نہیں چل سکتا یہ بڑی اچھی بات ہے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں یہ بھی رواج نہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں رواج نہیں ہے رواج نہیں ہے تو نظر آتا ہے جو کچھ ہوا ہے ایکسپٹ کرے یا نہ کرے ہر ایک کو نظر آتا ہے آپ نے یہ کہا کہ میں وزیراعظم کی نوکری کر رہا تھا میرے پاس اختیار وزیراعظم ایک نوکری ہوتی ہے اس کو بادشاعت مت سمجھیں یہ ملارکی نہیں ہے اسے پاکستان میں یا پوری دنیا میں وزیراعظم فرسٹ امکسٹ ایپلز ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا اس کے مجھ سے نکلی ہر بات قانون نہیں ہوتی وہ لازمی نہیں ہوتا لیکن وہ آئین کے تحت تو ہوتا ہے نا آئین کے تحت کل ہی اختیارات آپ کو نہیں ملتے کہ آپ جو کہیں وہی ہوگا قانون بھی ہے آئین بھی ہے آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑا لیکن اس کے پاس یہ فیار تو ہوتا ہے نا تو اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ یہ کہہ دیکھے جی ٹھیک ہے میں قبول نہیں کرتا پھر جی اسمبلی توڑ سکتا ہے ان کا حال ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ چلے الیکشن جو ہیں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور یہ شفاف بھی نہیں ہوں گے تو شفاف کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا اگر یہ شفاف نہ ہوئے تو یہ بہت نقصان دیں گے شک ہے آپ کو کہ شفاف نہیں ہوں گے شک نہیں آپ جا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں دلزمار ٹھیک ہے لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں الیکشن پر آج بھی وقت ہے اس الیکشن کو شفاف کرنے مرنہ یہ جو ہماری اگر آپ مجھے ایک وجہ پوچھنے ہیں کہ پاہستان آج ترقی کیوں نہیں کر سکا جہاں پر کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ الیکشن میں داندھی کون ذمہ دار ہے اس وقت میں جو کچھ ہو رہا ہے میں 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 ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہیں جو ملڈ آتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے وہ ذمہ دار ہے ایک ہم نے میوزیکل چیئر بنائی آج جس کو فائدہ مل جائے گا وہ خوش ہے کل وہ خوش ہے تو یہ چیزیں نہیں چلتی ایک ہم کوئی زیر عطاب ہوتا ہے اور کسی کی گڑی چڑیوی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے چکر سے نہیں نکل پا اس سے نہیں نکلیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھیں سر آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو ملک میں لیڈرشپ ہے مینواز شریف ہیں شباز شریف ہیں مریم ہیں بلاول ہیں امران خان ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جس کے یا کوئی ایسا لیڈر ہے جو اس نظام کو تبدیل کر سکی یا اس میں بیتی لاسکت کہ کوئی امید رکھے پاکستان کی امام کا یہ سوچ لیا ہے دکھائیں لوگوں کو عمل کر کے دکھائیں اتدار میں سب رہے ہیں نہیں کر سکے اب آگے چلیں چار مینے میں سیچ لیا آگے کر دیں اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جو کہ دار ہے آپ اسے مطمئن ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آئین کے مطابق ہوگا تو مطمئن ہو نہیں ہوگا تو مطمئن نہیں ہو کیا آئین کے مطابق ہے آئین کے مطابق وہ آپ جج کر لیں وہ داروں کا تعام ہے جو ڈیشنی جج کرے گا آپ کی نظر میں ہے وہ نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں لمبی روایات ہیں ملٹری رول کی بہت سے ایسی چیزیں آگئی ہیں جو آئین سے باہر ہیں بہت سے ایسی پریکٹسز ہیں ان کو وقت کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں یہ بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اپنے نظام کو آئین کے مطابق لاتا ہے یہ آئین کو بدل لیتے ہیں تاکہ وہ اکومنڈیشن بھی ہو جائے یہ تقراؤ سے چیزیں حل نہیں ہوتی یہ دلیل سے اور دیالاگ سے ہوتی ہیں کہ میری کیا ذمہ داری ہیں میرے کیا احتیارات ہیں جوڈیشن کی کیا ذمہ داری ہیں کیا احتیارات ہیں میلٹی کی کیا ذمہ داری ہیں کیا احتیارات ہیں وہ نظام جس میں ذمہ داری کسی اور کی احتیارات کسی اور کے پاس ہوں وہ نہیں چلتا یہ بنیادی باتیں جو پوری دنیا نے حل کی ہیں ہم حل نہیں کر سکتے نونی کا آج منشور بھی آگیا ہے سر بڑے بڑے دعوے اس میں کیے گئے ہیں تو مجھے یہ بتائی گا کہ جو منشور میں دعوے کیے جاتے ہیں بھائی صاحب وہ ملک کے مسائل کی نشاندی کرنی ہے اور ان کے حل کو تلاش کرنا ہے اس کے حل کی بات حل کی بات کرنی ہے آج آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں یہ اس کا حل ہے آج وعدوں سے یہ وعدے ہیں منشور وعدہ ہوا اب آپ کو تھوڑا وعدے سے آگے جانا پڑے گا پھر پیٹی آئی کو بلا نہیں کہنا چاہیے تھا چونکہ اسی پہ تنقید کی جاتی تھی کہ منشور میں اس طرح کے دعوے کیے ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا ساٹھ ارب ڈالرز تک برامدار تلے جانے کا حدف ہے ڈبل سے بھی آگے وہ تو انٹریلیم گورنمنٹ چار مینے میں وعدہ کر چکی ہے آپ سے لیکن یہ تو آنے میں ہم تو ساٹھ ارب سے اوپر لے ڈبل کر دیں گے یہ دو سو اور تین سو یونٹ بزلی موف دینی کی بھی بات کر رہے ہیں تو کیا ڈالر چھاپنے کے ملک میں یا تیل کے کوئے تلاش کیے جائیں گے سرک دعوے بھی تو حقیقی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے یہ پڑھیں ان کی بات آپ سارے جباتوں کے منشور پڑھ لیں پچھلے منشور بھی پڑھ لیں سب ایک ہی ہیں آپ نے شاید خاکان عباسی کی گفتگو سنی شاید خاکان عباسی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ملک اس نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں صرف منشور دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب سب اداروں کو مل کر بیٹھنا ہوگا تب اس ملک کے مسائل حل ہوں گے جبکہ ملک کی مجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے شاید خاکان عباسی نے کہا کہ نون لیگ چھوڑنے کی میری بڑی وجہ یہی ہے کہ نون لیگ عوام کے ساتھ بہت زیادہ وعدے کرتی ہے مگر ڈلیور کچھ بھی نہیں کر پاتی یہ عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں جو کہ میں نہیں کر سکتا اسی لیے میں نے نون لیگ سے الادگی اختیار کر لی شاید خاکان عباسی نے کہا کہ آئندہ آنے والی حکومت بھی کولیشن حکومت ہوگی اور کسی کے پاس بھی واضح اکثریت نہیں ہوگی یہاں حکومت کسی کی ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس نازت مور پر پہنچ چکے ہیں سب اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کریں تب ہی ہمارا ملک اب ترقی کی راہ پر دوبارہ سے گامزن ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ایک طویل عرصہ اب لگے گا شاید حکان عباسی نے کہا کہ جس طرح کے الیکشن کرانے کی ہمارے ملک میں تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جیسا محول میں دیکھ رہا ہوں ایسے الیکشن کرانے کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان میں ایک بھنڈے طریقے کے ساتھ الیکشن کرانے کی تیاریاں جاری ہیں جہاں ایک جماعت کو تو مکمل لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی جبکہ ایک جماعت کو مکمل طور پر حکومت کی تائید حاصل ہے اور حکومت کی معاملت بھی حاصل ہے ناظرین آپ آنے والے الیکشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ